اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حلچال ہے آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہو تو ابھی شام سے تھوڑا سے پہلے کا ٹائم ہے اسمان باہر جا رہے تھے تو میں نے کہا آپ مجھے ڈراؤپ کر دیں میں نے کچھ چیزیں لینی تھی تو چلیں جی میرے ساتھ چلیں اور آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں ویسے تو میں سوچ رہی تھی اس پر میں آن لائن منگوا ہوں گی لیکن بہت ساری چیزیں شو نہیں ہو رہی تھی تو اس لئے مجھے جانا پڑ رہا ہے ہم لوگوں نے کیپ بک کر آئی تھی اور اسمان تو جائیں گے بھی ان کا کام تھا تو مجھے جو ہے نا وہ ڈراؤپ کر دیں گے اور میں نے سوچا چلو میں خود ہی لے آتی ہوں جتنی چیزیں میں ٹرالی میں کیری کر سکوں گی تو اتنی میں ضرورت کی چیزیں لے لیتی ہوں باقی پھر دیکھوں گے انشاءاللہ تعالی ہوگا تو میں آن لائن آرڈر کر دوں گی آج کافی ٹائم کے بعد میں جا رہی ہوں اکیلی اور بارش ہو رہی ہے اور میری کوشش ہے کہ میں جو ہے نا میری کوشش ہے کہ میں جو ہے نا دس پندرہ منٹ میں جلدی سے لوں اور بھاگو کیونکہ نا بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے اور بس کی ٹائمنگز کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ایسے نٹ پہ دیکھ لیتی ہوں لیکن آج میرے پاس نٹ بھی اویلیبل نہیں ہے میں دوسرا ہم بائل لے کے آئی ہوں سو خوشش ہے جلدی سے لے کے اور بھاگیں بھاگوں میں چلے جی میں پہنچ گئی اور رش بھی ہے آج شہاں پہ سب سے پہلے مجھے لینے ہیں بنانا مجھے سپیگٹی چاہیے تھی اور یہاں پہ ختم ہے دیکھیں سوی سب کھالی تو یہ کینسل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ مجھے نا ایگز لینے تھے اور کچھ چیزیں بہت ضروری چاہیے تھے میں نے کہا پہلے بولوں اور میری سٹیویا ختم تھی جس کے لیے میں بڑی تنگ ہو رہی تھی ایک دو دن سے اور سٹیویا ایگز بغیرہ یہ چیزیں نا مجھے لینی تھی چلے جی ایک اور بھی لے لیتے ہیں آج کسمت سے مل گئے ہیں آج میں سب سے پہلے آئی ہوں ایگز اور بریڈ لینے کیلئے کیونکہ ایگز بلکل ملتے نہیں ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا پہلے یہ اٹھا لوں پر اور چیزیں لوں گی اور بریڈ میں ایک ہی لے رہی ہوں بس ایک ہی لے رہی ہوں جو اٹھا سکو ہی چیزیں لوں گی آج میں نے پرس ٹائم دیکھے ہیں دونوں کے کیکس اچھے لگ رہے ہیں اور میٹھے کافی ہوں گے پہلے آئی ہواسنگ لیکوڈ بھی نا میرا آلموسٹ ختم ہے یہ بھی میں ایک لی لاتی ہوں پھنک بھلا میں نے آس ٹائم لیا تھے اچھا تھا سوچ ہوں گے ہی لے لوں دوبارہ پرگرام چینج ہو گیا جی آس ٹائم میں نے یہ لیا تھا اس پر میں نے سوچا یہ لیتے ہیں اوے ہوئے بڑا شور ہے اچھا میرا نا ملک فرودر کا سب پوچھتے ہیں تو اکثر جب میں شیئر کرتی ہوں تو یہ میں نے آلڈی سہی لیا تھا ابھی پھر یہ آئے میں آفر میں تو میں نے لیا تھا کچھ ٹائم پہلے جب آفر لگی تھی نہیں سے لیا تھا میں نے اور میرا جو توا ہے یہ والا یہ بھی میں نے یہی سے لیا تھا چھوٹا والا اکسر آپ دیکھتے ہوں گے یہ بھی میں نے یہی سے لیا تھا اور کافی اچھا ہے بیسے تو یہ پینککز کے لیے انہوں نے بنایا وہاں سیس تھوڑا چھوٹا ہے بٹ یہ ہے کہ بھاری ہے کافی اچھا ہے تو چھوٹی روٹی بناتے ہیں چھوٹا چاہیے تو اس کے لیے اچھا ہے مجھے یہ بوٹل بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور کس لیے اچھی لگ رہی ہے اور کس لیے اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے مجھے لیکن بالحال لے نہیں رہی ہے اس پر مجھے نائس نظر آ گیا ہے اوہ یہ ہر بڑے مزے کے ہوتے ہیں ایک لے لیتی ہوں بہت ہی کم نظر آتے ہیں ایک سر آؤٹ آف سٹاک ہوتے ہیں ایک One Being انھوں نے ہاں پہ پہلے ہوتے تھے لكن کافی زیادہ آئی ہیں سیزنگogen ساتھ وغیرہ بڑھلی shape بہت زیادہ میں ہمیں نائے نائے نظر آ آرہı ہے اکثر ANYبنیے ہوتے ہیں جہاں پہ اہتی ہوں ہون کام کихاج disciplines شروعے پہلے ہیں اور ہو میں کیا لاسٹ ایم��의 میں InDO سر Thiago میں سوچنے میں لیوز لے لوں میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کافی دن سے پیزا بھی نہیں بنایا اور یہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اپنا آتا ہے تو میں سوچنے میں لے ہی لوں لیچیز پی آگئے ہیں چلیں جی یہ ہو گیا اور اس کو میں پڑھ لیں دکیوں ٹرولی میں پھر چلتے ہیں گھر یہ ساری چیزیں جو میں نے لیا تو یہ ساری چیزیں جو کہ میں نے لیا جو بہت ضروری چاہیے تھی وہ میں نے پانی پیری تھی میں سانس لے دی تھی اب اپنی ٹرولی لے کے نکلتی ہوں میں نے امبریلا بھی ڈالی رہی ہے اس ٹرام آئی تھی تو باہر بارش ہو رہی تھی تو اس کو ڈال دیتے ہیں اندر یہ پاکٹ ہے نا یہ بڑے کام کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں میں ڈال دیتی ہوں تو بس چلتے ہیں اب گھر کی طرف باہر تو میں آگئی ہوں باہر اور یہ بڑی تیز بارش امبریلا نکالتی ہوں دوڑ لگاتی ہوں اور گھر بھی اتنا قریب نہیں ہے گاڑی بھی نہیں ہے کیا کریں بھاگنا پڑے گا امبریلا لے کے یہ دیکھیں جی میں جا رہی ہوں اکیلی اکیلی بارش ہو رہی ہے رات ہے اور یہاں پہ تو اندھیرا بھی خیر ہے لیکن بیسے سیف ہے بٹ جا رہی ہوں اللہ تعالی خیر سے پہنچا دے گھر میں نے سوچا تھا میں بس پہ چلی جاتی ہوں لیکن میرے پاس موبائل جو ہے اس میں ابھی انٹرنیٹ نہیں تھا اور بیلنس بھی نہیں تھا تو اس لیے میں ایسے ہی جا رہی ہوں کوبلم میرے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ میں جو موبائل لائی ہوں اس میں انٹرنیٹ نہیں ہے اور مجھے بس کا بھی نہیں پتا کہ کس ٹائم پہ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے رات بھی ہو گئی ہے تو یہ ہے جی یہاں کا حال تو خیر میں نے ویڈیو زیادہ نہیں بنای میں نے کوشش کی کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں اور گھر آنے کے بعد میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی اور ویسے تو شکر ہے کہ میں نے یہ واتر پروف جو ہے وہ جیکٹ پہنی بھی تھی تو اس سے کافی فائدہ ہو گیا تھا اچھا میں نے نا ساری لائف میں کیپ اتنی نہیں کی یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ مجھے جیسے ہی ٹھنڈ لگتی ہے مجھے مائیگرین سٹارٹ ہو جاتا اور مجھے بہت برا مائیگرین ہوتا ہے جائے میں گھر میں ہوں جائے میں گھر سے باہر ہوں تو میں نے کبھی بھی اس طرح سے کیپ اتنی ریگولر نہیں لی لیکن یہاں پہ آکے میری مجبوری ہے کہ میرے سر میں درد بہت ہو جاتا ہے اور ویسے تو میرے پاس اور کیپس بھی ہے لیکن یہ نا بلکل کور کر دیتی ہے اور کافی گرم ہے تو اس لئے زیادہ تر میں اس طرح کی جو ہے وہ پہن لیتی ہوں خیر جی اب نیکس ڈے ہیں اور یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں دہی پکوڑیاں جو ہے نا وہ بناوں گی چنے میں نے بوائل کر لی ہیں اور یہ میں نے بھگو کے رکھ دی تھی تو میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں علو ایکچلی میں نے کل بوائل کیے ہوئے تھے تو اب میں نے سوچا چلو ان سب کو مکس کر کے نا ایک چارٹ سی بنا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ دہی بھی میں نے فریش بنایا ہے تو فریش دہی کے ساتھ یا گھر والے دہی کے ساتھ مزہ ہی ہو رہا تھا اچھو مجھے ایک دو دن پہلے کافی قویسٹنز میں دیکھ رہی تھی کیونکہ میری پچھلی ویڈیوز پہ بھی آتے رہتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی تو مجھے آئے بے تھے کہ دہی کے بارے میں بتا دیں ہم نے یوگرٹ مکر لیا ہے تو اس میں دہی اچھا نہیں بن رہا تو میں نے اسی وجہ سے ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر دی تھی ولوگز کا تو مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ اس ویڈیو میں میں نے کیا شیئر کیا موسٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں وہ پھر سیپریٹ ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتی ہوں تو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ میرے نام کے ساتھ یا یوگرٹ لکھ کے ولوگر بڑھ لکھ کے اس طرح آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی ادروائس میں آج کے ولوگ میں لنک بھی شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں بھی کر دیتی ہوں آئی بٹن میں بھی کر دوں گی تاکہ جن کو بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکیں اور سپیشلی ایک اور چیز یہ کہ کچھ بہنیں یوکے میں ٹرائے کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے شیئر کی تھی ڈیٹیل میں ویڈیو پاکستان میں اتنا ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی بہت زیادہ ٹرائے کر کر کے اور بہت زیادہ مجھے بھی اس طرح سے پتہ نہیں چلتا تھا میں کیا کروں اور کس طرح بنا ہوں لیکن فائنلی میں نے سیکھ لیا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھر کا دھئی کتنا اچھا بنتا ہے اور یہ والا میں نے اس پار فل فیٹ والی یوگرٹ جو ہے نا وہ یوز کی ملک یوز کیا میں نے ساری تو وہ جو آپ ملک یوز کرتے ہیں اس میں کریم بھی ایڈ ہوتی ہے تو اس سے بڑا اچھا تھک سا یوگرٹ بنتا ہے یہ ویسے میں کبھی کبھی بناتی ہوں میں سیمی سکمڈ ملک سے زیادہ بناتی ہوں لیکن ہاں جو ایک اوپر مزدار سی موٹی سی وہ تہہ آ جاتی ہے نا بلائی کی جو دہی پہ آتی ہے وہ اسمان کو اچھی لگتی ہے تو میں کبھی کبھی یہ والی بنا لیتی ہوں اس طرح سے خیر جی آپ سے باتیں کرتے کرتے میری مزدار سی چارٹ ریڈی ہو گئی ہے یہ میں اسی میں ریڈی کر رہی ہوں ابھی اسمان کو بھی میں دے دوں گی اور خود بھی میں کھا لوں گی اچھا اس میں میں نے چنے ڈالے ہیں بوائل کر کے پکوڑیاں ڈالی ہیں ہوم میڈ یہ نہیں ہے یہ میں نے باہر سے لی تھی اور علو ڈالے ہیں سیلٹ ڈالے ہیں چاٹ مسالہ ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے اس پہ املی کی چٹنی ڈالی ہے ابھی میں املی کی چٹنی لوں گی ابھی میں نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے ماہرمزان کی شاپنگ بھی کرنی ہے تو کچھ چیزیں تو میں بس ساتھ ساتھ لے رہی ہوں جو جو ملتی جائیں گی جہاں جہاں سے میں لیتی جاؤں گی تو ایسے نہیں ہے کہ میں ایک ہی جگہ سے جا کے ایک ہی بار میں کر لوں گی تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اچھا اور آج رات کو ہم نے کھانا جو ہے نا وہ آرڈر کیا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کچھ نان وغیرہ کھانے کا تو ہمارے گھر جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ بہت سی چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا ریزن ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈیلیوری آویلیبل نہیں ہے آپ کے ایڈرس پہ تو بس اب جو آویلیبل ہوتی ہے تو اسمان نے پھر یہ آرڈر کر دیے یہ لاسٹ ٹیم جب میں نے کھائے تھے بہت بہت مزے کے تھے اور میں اور اسمان جو بلکل سرپرائز تھے کہ اتنا اچھا ٹیسٹ اور اتنے فریش اور اتنے اچھے سرف کیے تو اس بار بلکل ہی تھنڈے تھے اور کانٹر ٹی بھی تھوڑی سی کم لگی ٹیسٹ بھی تھوڑا سا کم لگا تو یہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ پیڈ پروموشنز نہیں ہوتی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب میرا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے میں تب بھی شیئر کرتی ہوں تو خیر اسمان نے کہا چلو یہ منگواہ لیتے ہیں اور یہ ہم نے آرڈر کیا اسمان نے وہی برگر منگوایا جو لاسٹر منگوایا تھا میں نے ان کا لکھا ہوا تھا کہ بڑا یہ پاپولر ہے پیری پیری والا یہ والا میں نے آرڈر کیا لیکن میں اسمان کو کہہ رہی تو اسمان اس سے اچھا تو میں خود ہی بنا لیتی مطلب مجھے ایسا کچھ خاص نہیں لگا تھا مجھے ایسا لگتا کہ اس سے اچھا گھر میں بھی بن جائے گا اسمان کا جو تھا اس میں بڑا مزے کا کیمہ اور بڑی اور چیزیں ڈالی بھی تھی کافی ہیوی سا تھا لیکن یہ ہے کہ لاسٹ ٹیم ٹیسٹ ان کا بہت اچھا تھا اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے بلکل سمپل سائی تھا تو خیر اس طرح سے لائف میں اچھے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں کچھ ایکسپیرینس اچھے نہیں بھی ہوتے کچھ ایوریج رہتے ہیں تو یہ میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں دیکھیں گے اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم آرڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے خیر جی یہاں تک تھامیر آج کا ولوگ تینکیو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا ہاں ان کے فرائز میں لاسٹ ٹیم بہت اچھے لگے تھے اور اسمان تو ایسے بھی ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں اور ابھی بھی وہ انجوئے کر رہے تھے ابھی یہ ہے کہ کافی اس بار تھندے تھندے سے تھے اور جو اوپر وہ ڈال کے دیتے ہیں چیزیں وہ بھی زرہ کم ڈالی بھی تھی خیر انجوئے کیا الحمدللہ شکر اللہ پاک کا جو ٹائم گزر جائے جو بھی انجوئے کریں الحمدللہ تینکیو فر واشنگ انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ